ہیلو ایفری وان گوڈ مورننگ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو مائی بلوگ ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتے ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو فرینڈز ایدھر میں نے اپنے بلوگ کی شروع بات کر دی ایک نیو ڈے کے ساتھ تو ایدھر اپنا کام اسٹارٹ کر رہی ہوں اور فرینڈز آپ کو میں بتا دوں تو ایدھر میں چھت کے اوپر آئی ہوں اپنا یہ ڈیلی روٹین والا کام کرنے کے لیے تو یہ صبح صبح جب میں کچن سے فری ہو جاتی ہوں تو اس کے بعد ہی میں چھت پر ادھر اپنا کام سٹارٹ کر پاتی ہوں نہیں تو اگر صبح کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو فی میرا یہ دوپیر کو رہتا ہے سام کے ٹائم کو رہتا ہے بٹنا میر کو کسی نہ کسی طریقے ادھر صحیح کرنا ہی رہتا ہے کیونکہ اگر مطلب کی روم کچن یہ سارا ساف ہو جائے وہی چھت پیجر سب سے اوپر ہے یا بیسے بھی میں آپ کو بتا دوں کم آنا جانا ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنا جانا نہیں ہے یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ایسا ہی پڑا رہی اچھا نہیں لگتا ہے تو اسی لیے میں نے کہا کہ چلیے اس کو میں ساف کر آتی ہوں بھی پہنچاو اگر میں نے ادھر نہیں کیا ہے ادھر میں نہ چھت کو نہ میں نے دھولا بھی تھا بہت ٹائم پہلے دھولا تھا جب میں نے ٹنکی ساف کی تھی میں نے اس ٹائم پر میں نے اس کو دھولا تھا بٹ یہاں پر میں پہنچا روز نہیں لگاتی ہوں کبھی کبھا لگاتی ہوں ہاں ساف گھر دیتی ہوں میں برڈ نم جہاں پر تلسی ہے جہاں پر سیبلنگ رکھی ہوئی ہے وہاں پر میں دھول کے پہنچاوچہ لگا دیتی ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنا یہ کچڑا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پیچھے مطلب نیم ہے نیم پہلے پتجڑ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھول آتا ہے تو وہ ہی پھول ہے اب آئیں گے اس پھول کے اندر نیمولیاں آئیں گی تو نیمولیاں کو بہت جدہ اپیوگ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نیم کی نیمولی کی بہت ساری دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں بہت ساری میڈیسن ہوتی ہے سب سے زیادہ آنکھی آنکھی دوائی بھی اس میں کام آتی ہے بہت سی جیسے چرم روگ بغیر ہوتے ہیں اس میں بھی نیم کے پتوں کا اور نیم کی چھال بغیر یہ دوائیاں بنائی جاتی ہیں تو نیم کا اپیوگ بہت زیادہ ہوتا ہے تو سب کو اپنے گھر کے آنگن میں نیمیں تو لگانا ہی چاہیے مطلب ایک نئے پلانٹ تو ہونا چاہیے یہ ہے مطلب کی نیم کے پتوں سے بہت زیادہ کچڑا بغیر ہوتا ہے بڑھے نیم کی چھاؤں بھی بہت زیادہ سیتل ہوتی ہے بہت زیادہ ڈھنڈی ہوتی ہے تو چلیے یہ تو رہی نیم کی بات اور ادھر میں آگئی تھی چھوٹے موٹے پلانٹ لگا رکھے میں نے کچھ زیادہ پلانٹ نہیں لگائی ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں مجھے سوک ہے پلانٹ لگانے کا پودے لگانے کا بس یہ ہی بات ہے گملے گملے کہاں پر سیٹ کر کے رکھنے ہیں پودے بھی مطلب کی کہاں سے ہزبینڈ لے کر آئے وہ جاتے ہی نہیں ہیں ان کو اتنا زیادہ سوک نہیں ہے میں نے بولا بھی تھا اور کچھ ہے مطلب کی پوٹ میں نے بھی بنایا گھر پر ہی بنا لیا تھے جیسے گملے والے پوٹ ہوتے تو یہ بھی میں نے انٹرنیٹ پر دیکھ کر ہی میں نے بنایا تھے تو جیسے کی سیمنٹ اپنا بچ جاتا ہے جیسے کوئی کام چل رہا ہے سیمنٹ مل گیا بچ گیا ہے تو پلاسٹک ٹوکری ہوتی ہے اسی کے اندر سیمنٹ کو فی ٹیٹ کر کے یہ میں نے اون لائن ہی دیکھا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوا یہ والا ویڈیو تو بہت اچھا گملہ بن جاتا ہے اس میں آپ چھوٹ چھوٹے سے پودے لگا سکتے ہیں بہت سندھا 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 گملہ بے بنتا ہے تو فرینڈز میں نے اپنے پودے ہوتے تھے ان کو پانی آنی دے لیا کافی مرجہ آ رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ دوب ان دنوں پڑ رہی تھی پانی آنی دے لیا تو کچھ ہے نا مٹی ادھر ادھر بہت جاتی ہے تو اس کو بھی میں نے جھاڑ کے ساف کر دیا جو پلانٹ میں پودے میں پانی ڈال دیتا ہے جو مٹی نکل گئی تھی نا ادھر ادھر ہو گئی تھی پھر اس کو بھی میں ایک طرف سے ساف کر کے آ گئی یہ چھت پر رکھا ہوا تھا تو اب اس کو لے کر جانا ہے روم میں کیونکہ یہ روم میں ہی رکھا رہتا ہے چھت پر تو ایسے ڈالیا تھا جیسے گرمی انمی ہوتی ہے نا جیسے لائٹ وغیرے چلی جاتی ہے تو چھت پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں مچھر اچھر بھی وہ جدہ کھانے لگ جاتے ہیں تو اس کے قرآن سے باپس سے روم میں ہی آ گئی تھی اور لائٹ بھی آ گئی تھی تو اس کے قرآن ہم باپس سے روم میں آ گئے تو یہ دیکھئے پیچھے حضبین جی پوجا کر کے گئے ہیں دیکھ لیجئے ابھی ادھر میں تو نہ ہی نہیں ہو نہ ہی میں نے ابھی پوجا پارٹ کی پوجا پارٹ والا کام حضبین جی نے بلکل نفٹا دیا ہے تو ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر تو فرینڈس انا یہ میں بھر رہی ہوں تو مسالے ختم ہو گئے ہیں مسالہ لانی کے اندر تو سب جی منانی ہے تو اوپر چھت پر سارا کام نفٹا نوٹو کے میں آبا آگئی تھی کچن کے اندر ادھر میں مسالے بڑھنے پہلے تو میں کچن کا کام سمیٹ کی گئی تھی میں بتا دوں آپ کو جاڑ پہنچا اور یہ ساف سفائی والا پانی بھر بھر آگئی سب کچھ کر آگئی میں گئی تھی کپڑے پر میں دھول لیا تھے ان کو بھی میں سپنی کے لیے ڈال آئی تھی بٹنان چھت پر تھوڑا سا کام باقی تھا تو میں نے کہا چھلئے نہ لوٹ کر کریں گے تو ادھر مسالہ لانی میں سے تھوڑے سے مسالہ ختم ہو گئے اس کو بھی میں نے بھر کر رکھ لیا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے اور ساف سفائی بھی مسالہ نہیں کی وہ بھی ضرور ہی ہوتی ہے اس کو میں نے ہولی کے ٹائم میں صاف کیا تھا تو یہ رہے دیکھ لیچے مسالے ہیں یہ سارے لیسن پر آج ہے اس میں اور سارے سوکے مسالے جو بھی ہوتے اپنے سفائی سے بولے مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا میں گئی تھی اس کو پیس لے کے لیے اور میں مسالے کو پیس کر بھی لے کر آئی ہوں تو چلیئے ادھر نہ فٹا فٹ سے مسالہ تو میں نے پیس لیا ہے اپنا اور باقی کا کام تھا وہ بھی سمیٹ لیا ہے اور ہم میں آ جاتی ہوں یہ سبجی بنانے کے لیے تو میں بتا دوں مسالہ بھی میں نے سلوٹے پر ہی پیسہ ہے تو ادھر میں نے پریشر کوکر کے اندر ہی سبجی بناؤں گی جلدی بھی بن جاتی ہے تو ادھر میں روم میں گئی تھی میں نے کہا کہ چلو سبجی تو بننے رکھی دیئے اور ادھر میں کو یہ مرچ وغیر ہے تو ہزبین کی فرمائش تھی جو کچھا آم اور مرچ ہوتی ہے ہری تو اس کو فرائی کرنا تو میں نے وہ ہی کرنا ہے تو یہ مطلب کہ اچھی لگتی ہے جیسے نمک کی روٹی ہونا گھی سے چپڑ کے اور یہ ہری مرچ اور کچھا آم یہ ڈال کے سبجی بنائی جائے سبجی کیا مرچ تلی فرائی بولتا ہے اس کو مرچ فرائی کرنا کچھا آم ڈال کے مرچ فرائی کر لیں اور اس کے اندر نمک ہی ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں کچھ اور اتام جھام ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو نہ دال کے ساتھ کھایا جائے یا پھر نہ نمک کی روٹی ہوتی ہے ہاتھ والی اس کے ساتھ کھایا جائے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو ایک بار میں اس کو دھل کے رکھ دیتی ہوں اور تھوڑا سا میں اس کے اندر پانی ڈال کے چھوڑ جاتی ہوں بعد میں آؤں گی میں تب تک ابھی چلتی ہوں کیچین میں کیونکہ پریسر کوکر کے اندر میں سبجی بنانے جا رہی ہوں تو پریسر کوکر کو اون کر کیا ہی تھی اور تیل ویل میں نے اس کے اندر ڈال دیا تیل ویل گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر مسالہ سالہ ایڈ کر دیتی ہوں جسے کی سبجی میں اپنی بنا سکوں بلکل ٹائم پر تو سبجی میں بنا رہی ہوں فرینڈز میں ٹینڈے کی سبجی اور مرچ فرائی رائتا اور روٹی تو یہ سیمپل کھانا ہے دیسی کھانا تو سبجی میں تڑکڑکا دے کے پر آگئی ہوں ایدھر میں نے مرچ دھول لیا تھا تو یہ کانوں میں میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ میں نے لیا تھے گاہ میں بکنے آئے تھے تو اس ٹائم میں نے لیا تھے جو گلے میں چین ہے یہ بھی میں نے بہت سالہ یہ بہت زیادہ پرانی ہو گئی اس کو ہو گیا ہے بٹنا کانوں کے میں نے لیا تھے یہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے لیا تھے یہ کانوں میں جو پہنے ہوئے یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو کبھی کبھی ڈال لیتی ہوں بٹ بہت زیادہ ہیوی ہے تو پنتے نہیں ہیں تو اس کا پرائز میں بتا دوں اس نے بولا تھا کانوں میں نے پہنے ہوئے ہیں اس نے دو سو کا پرائز بتایا تھا بٹ میں نے اس کو ایک سو ستر میں لیا بس انہوں نے ایک سو مطلب ستر کا دیا یعنی تیس روپے انہوں نے کم کیا ہے اس میں جو میں نے کانوں میں پہنے ہوئے ہیں اور چین جب میں نے لی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا تو بہت اچھی لگتی ہے چین مطلب کی ایک دم سے ایسا لگتا ہے جیسے کی گولڈ کی ہے اس طریقے سے لگتے بڑا یہ گولڈ کی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں تو اس کو میں ڈیلی کیونکہ گلہ کھالی کھالی رہتا تھا بہت سے مطلب کی ویورز کہتے تھے کہ گلے میں کچھ پہنا کرو کھالی رہتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے یہ چین ہی لے لی تھی بڑ میں سوچ رہی تھی کہ یہ مانگا سوٹری بھی میں پہلوں کیونکہ یہ میں نے بہت دن پہلے لیا تھا بڑ میں اس کو روج نہیں پہلتی ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کڑائی میں اویل گرم ہو گیا تھا مرچ کو میں نے اس طریقے سے دو بھاگوں میں کٹ کر لیا تھا ایک مرچ کو اور پھر اس کے اندر میں نے ٹنٹل ٹنٹل کو ٹھاکے اور نمک کر لیا ہے چین کے اور جیسے ہی کڑائی میں تیل گرم ہو جاتا ہے اور اس کو میں اسی طریقے سے فرائی کر لیتی ہوں ادھر میں ٹنڈے کی سبجی بھی دیکھ لیتی ہوں ٹنڈے کی سبجی بھی بن چکی ہے بلکل اور یہ میں کچھ آم میں نے چھی لیا تھا ایک ہی آم ڈال رہی ہوں کیونکہ اندروں یہ بہت زیادہ کھٹی آدھی ہے نا تو یہ دیکھ لیجئے سبجی اپنی بن چکی ہے ادھر میرچی بھی بن گئی ہے تو سبجی کو میں نے ایک وار اتار کے رکھ دیا ہے کیونکہ ٹنڈے کی سبجی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور ادھر میرچ کو ایک وار چلا دیتی ہوں اس کے اندر میں کچھ آم ایڈ کر دیتی ہوں تو کچھ آم کو میں ابھی بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں ایک دم سے ایڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ میرچ گل نہیں پاتی ہے تو فرینڈس یہ میرچ تو بن کے تیار ہو گئی ہے ادھر سبجی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے تو فرینڈس اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آج کب لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا امید کرتی ہوں ایسے ہی آپ کو میں ساتھ بنے رہیے گا ملتے ہیں فرسے بھر